بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک شیعہ علم کی سچ بات نے شیعہوں کے درمین کیسے زلزلہ برپا کر دیا ہے وہ دیکھیں گے الجزیر عرب ٹی وی کے پروگرام اتجاہ معاکس کے انکر پرسن ڈاکٹر فیصل قاسم نے کہا ہے کہ عراق کے مشہور علم اور رہنما مقتدی صدر کے معاون نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا نام ہے ہم بے حیاء قوم ہیں اور مضمون میں کچھ یوں حقائق پر روشن ڈالی ہے ذرا سماعات فرمائیں پھر اندازہ لگائیں کہ یہ حقیقت سن کر ان گروہ کو کیسے میرچی لگی ہوگی اور میرچی لگنا بھی برحق ہے کیونکہ الحق مرن حق کروا ہی ہوتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعہ علم نے کیا کہا ہے ناظرین گرامی وہ کہتے ہیں کہ شام عراق فلسطین اور فلس کو فتح کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنی تھے ہند اور ما وراؤن نهر کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم سنی تھے شمالی افریقہ کو فتح کرنے والا قطعبہ بن مسلم سنی تھے اندلوس کو فتح کرنے والا تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں سنی تھے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا محمد الفاتح سنی تھے سقلیہ کو فتح کرنے والا اصد بن الفراد سنی تھے اندلوس کو منارہ نور اور تہذیبوں کا مرکز بنانے والا خلافت بن امیہ کی حکمانہ سنی تھے تاتاریوں کو عین جالوت میں شکست دینے والا صیف الدین اور رکن الدین دونوں سنی تھے صیلیبیوں کو حطین میں شکست دینے والے صلاح الدین حیوبی سنی تھے مراکش میں ہسپانیوں کا غرور خاک میں ملانے والا عبدالکریم الخطاب سنی تھے اٹلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا عمر المختار سنی تھے چچینیا میں روسی ریش کو زخمی کرنے اور گرزنی شہر کو فتح کرنے والا کمانڈر خطاب سنی تھے افغانستان میں نیٹو کا ناغ زمین سے رگڑنے والا سنی تھے اعراق سے امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والے سنی تھے فلسطین میں یہودیوں کی نیندے حرام کرنے والے سنی ہے ہائے افسوس ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے ہم اپنے نصروں کو کیا جواب دیں گے حسین رضی اللہ عنہ کو اعراق بلا کر کربلا میں بیار و مددگار چھوڑنے والا مختار ثقافی شیعہ تھے اور ان کو شہید کرنے والے بھی شیعہ تھے عباسی خلیفہ کے خلاف ساگش کر کے تتاریوں سے ملنے والے ابن علقمی شیعہ تھے حالاکہ خان کا میک اپ کرنے والے نصیر الدین توسی شیعہ تھے تتاریوں کو بغداد میں خوش آمدیت کہنے والا شیعہ تھے شام میں تتاریوں کے حملے میں مدد کرنے والے شیعہ تھے مسلمانوں کے خلاف فرنگیوں کے اتحادی بننے والے فاطمیین شیعہ تھے سلجوقی سلطان طغرل بیگ بساسیری سے حد شکنی کر کے دشمنوں سے ملنے والے شیعہ تھے فلسطین پر سیلیبیوں کے حملے میں ان کی مدد کرنے والا احمد بن عطا شیعہ تھے سلح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے کنز الدولہ شیعہ تھے شام میں حلاقو خان کا استقبال کرنے والا کمال الدین بن بدرو تفیلیسی شیعہ تھے حاجیوں کو قتل کر کے حجر اسود کو چھرانے والا ابو طاہر قرمتی شیعہ تھے شام پر محمد علی کے حملے میں مدد کرنے والے شیعہ تھے یمن میں اسلامی مراکز پر حملے کرنے والے حوثی شیعہ ہے عراق پر امریکی حملے کو خوش آمدید کر کے ان کی مدد کرنے والے سیستانی اور حکیم شیعہ ہیں افغانستان پر نیٹو کے حملے کو خوش آمدید کہہ کر ان کی مدد کرنے والے ایرانی حکمرہ شیعہ ہیں شام میں امریکہ کی مدد اور بشار سے مل کر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروانے والے اور مسلمانوں کی آزادی کا گلہ گھوڑنے کی کوشش کرنے والے عراقی حکمرہ ایرانی حکمرہ اور لبنان کی حزباللہ شیعہ ہیں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والا اسماعیل صفوی شیعہ تھے برما کے مسلمانوں کے قتل پر بدھ پرستوں کی حمایت کا اعلان کرنے والا احمد نجاد شیعہ ہے شام کے لوگوں پر بشاری کے بمباری کی حمایت کرنے والا اور اس کو سرخ لکیر قرار دینے والا خامنئی شیعہ ہے صحابہ کو گالیا دینے والے اور خلفائے راشدین اور امہات المؤمنین کے بارے میں شرمناک باتیں لکھنے والا قلم شیعہ ہی ہے سلطان ٹیپو کے خلاف انگریزوں سے ملنے والے میر جعفر اور میر صادق شیعہ تھے اگر یہ سارے واقعات لکھے جائیں تو کئی جلدوں کی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں ہم اپنی نصروں کو کیا جواب دیں گے اللہ ہم سب کو صحیح سوج بوجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے آج کے لئے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئکم پر ضرور سے کلک کر دیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو آپ کے سامنے میں لے کر آتا رہوں ملتے ہیں فرقی سے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خیال ملتے ہیں